انٹر بینک میں ڈالر 43 پیسے مہنگا ہو گیا ہے 284 روپے 74 پیسے کا ہو گیا گزشتہ کاروباری روز ڈالر 284 روپے 31 پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر 285 روپے پر فروغت ہو رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مصبت رجان مارکٹ 161 پوائنٹس کے اضافے سے 53,284 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے جمعہ کا روز مارکٹ 466 پوائنٹس کے اضافے سے 53,123 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی نجیب نائش کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات دیتے ہیں جی نجیب کاروباری ایسے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 69 پیسے مہنگا ہوا ہے انٹر بینک میں 285 روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر 285 روپے تک ہے اس وقت اور خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب جب انفلو آئیں گی تب ہی جو ہے ڈالر میں کچھ بہتری ہو پائے گی خاص طور پر آئے میں کے ساتھ جو معاملات جاری ہیں اس میں بہتر نتائج آنے کے بعد بھی کرنسی مارکٹ میں بہتری آ سکتی ہے دوسری جانب اسٹاک مارکٹ میں مسلسل بہتری کا روجان برقرار ہے تین سو انتر پوائنٹس کا اس وقت اضافہ ہوا ہے پرپن ہزار چار سو بیانوے پوائنٹس سے اسٹاک مارکٹ اپنی پلند ترین سطح پر اس وقت ہے اور تقریباً چھ سال چھ ماں بعد ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اسٹاک مارکٹ میں مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملکی معیشت کے بہتری کے اشارے جو ہیں وہ سبب ہیں اسٹاک مارکٹ میں بہتری کے روجان کے ٹھیک ہے بہت شکریہ نجیب موسیقی